مقامی نوجوانوں کو بایختیار بنانے کے اپنی مسلسل کوشش کو جاری رکھتے ہوئے ہندوستانی فوج نے بانیحال ٹاڈ میں فوڈ کرافٹ کورس شروع کیا ہے جس میں درجنوں نوجوان مستفید ہو رہے ہیں اس کورس کا مقصد بانیحال کے نوجوانوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنا ہے جو کھانے پکانے کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے خواہش مند ہے یہ کورس مہمان نوازی کے سنت کے لیے میاری تعلیم فراہم کر کے نوجوانوں کے علم میں اضافہ کرے گا اور انہیں متعلقہ شعبے میں پیشہ وارانہ مہارت اور تربیت فراہم کرے گا یہ پیشہ وارانہ تربیتی کورس تیر ماہ کے دورانیے کا ہوگا جس میں ہاسپیٹیلٹی یعنی مہمان نوازی کے سنت میں پیشہ وارانہ علمہ حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ نوجوان خود روزگار کے راہوں پر آگے بڑھ سکے مقامی لوگوں خاص کر بانیحال کے نوجوانوں نے فوج کی طرف سے مقامی نوجوانوں کے لیے کیا جارہ ہے اقدامات کی شرحانہ کی اور اس کورس سے روزگار کے مواقع ملنے کے امکانات پر اپنے خوشی کا اظہار کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہیے آج انڈین آرمی آرگنائز کر رہی ہے فودکرافٹ کورس ہمارے اچائیٹی انسٹوٹ بانیحال میں ہم بہت شکر گزار ہیں انڈین آرمی کا جن نے ہمیں یہ کورس دیا یہاں پر جیسا کہ اس کورس میں یہ تین مہنے کا کورس ہے ایک مہنے تھوڑی چلے گی دو مہنے پریکٹیکل رہے گا اس کورس میں اس کے بعد ہمیں ایک ڈپلوئر ملے گا اس سے ہم آرام سے جاب لے سکتے ہیں اس میں فودکرافٹ میں ہم بہت شکر گزار ہیں انڈین آرمی کا اس سے یہ فائدہ ہوگا دیکھیں کہ آپ جانتے ہی کہ ہم بانیحال میں رہتے ہیں جو کہ جمو اور کشمیر میں ہیں تو پورے جمو اور کشمیر میں ہمارا جو بانیحال ہے وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا جو ہے پیچھے ہے تو اسی کے چلتے جو ہے ہماری انڈین آرمی جو ہے بارہ ارہ کی آرمی جو ہے یہ ہمارے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کے کورسز ہمارے لیے لاتی ہے تو جسے جو ہے ہم کچھ نہ کچھ سیٹھتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے اپورچنیٹیز آ جاتی ہے آگے کسی بھی جگہ میں کسی بھی فیلڈ پہ جو ہے جو ہے جاب ایچیو کرنے کی تو یہ ہم اس سے جو ہے انڈین آرمی کا جو ہے ہم شکریہ کرتے ہیں تحید دل سے شکریہ کرتے ہیں اس سے جو ہے ہماری بہت زیادہ بے روزگاری ختم ہو رہی ہے خالی فوڈکرافٹ کی بات نہیں ہے الیکٹریشن کی بات ہے ریسنٹلی جو ہے ہماری انڈین آرمی نے بارہ ار آر کی جو آرمی ہے انہوں نے ہمیں جو ہے الیکٹرک کا جو ہے کورس پروائیڈ کر آیا دس بچوں کو فری کر آیا جو گریب بچے ہوتے ہیں جو گریب ہے جیسے کہ ہمارا بانی حال ہے میکسیمم سارے گریب ہے یہاں پہ تو وہ کچھ کار نہیں پاتے ہیں زیادہ تر تو ہماری انڈین آرمی جو ہے یہ ان گریب بچوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کے کورسز پروائیڈ کرتی ہے تو گریب بچے جو ہے وہ بھی جو ہے کوئی اس کو کیا کہتے ہیں سکل کوئی سکل جو ہے لے پاتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی سکل آتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی آگے کی زندگی جو ہے بہت آسان ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے انڈین آرمی کا تو ہم شکریہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایم ڈی جو ہے ایچائیٹی انفر ٹیک ریسر سینٹر بانی حال کے تو ان کا بھی ہم شکریہ آتا کرتے ہیں جنہوں نے یہاں پر یہ انسٹورٹ کھولا ایچائیٹی بانی حال کھولا اور انڈین آرمی سے جو ہے ڈیفرنٹ کورسز لیتے ہیں ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں بچوں کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمارا بانی حال جو ہے انشاءاللہ اگر ایسے چلتے رہا ہماری انڈین آرمی نے اگر ہمارا ایسے ہی خیال کیا تو ہمارا بانی حال بھی ایک دن کچھ کہلائے گا